بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب امیر المعامنین نے آل محمد کی عظمت کن الفاظ میں بیان کی ہے وہ بے مثال الفاظ جو جناب امیر المعامنین آل محمد کے لیے استعمال کیے ہم اساس الدین و عماد اليقین وہ دین کی بنیاد ہیں یقین کے ستون ہیں یہ خطبہ نمبر دو ہے جہاں جناب امیر اللہ السلام نے اس انداز میں آل محمد کی عظمت کو بیان کیا ہے جناب امیر المعامنین نے اس دوسرے خطبے کو اپنے معمول کے مطابق حمد پروردگار سے شروع کیا اور پھر خود پیغمبر اکرم کی عظمت کو بیان کیا کتاب خدا کے مقام کو بلاند کیا اور آخر میں آل نبی کی عظمت کو پیش کیا ہے عجب الفاظ ہیں جناب امیر المعامنین کہ احمد حستت مامن لنعمتہ میں فقط عربی کی بجائے اردو پہ اکتفا کرتا ہوں سفین سے پلٹتے ہوئے جناب امیر اللہ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں اللہ کے حمد و سنا کرتا ہوں اس کی نعمتوں کی تکمیل چاہنے اس کی عزت و جلال کے آگے سر جھکانے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لئے دیکھیں فرصت ہو تو ایک ایک لفظ جو ہیں وہ سرور آئے اس میں کہ جناب امیر اللہ علیہ السلام نے کس انداز سے حمد الہی انجام دیے اور اس کی معصیت سے حفاظت حاصل کرنے کے لئے اور اس سے مدد مانگتا ہوں اس کی کفایت و دستگیری کا محتاج ہونے کے وجہ سے جسے وہ ہدایت کرے وہ گمراہ نہیں ہوتا جسے وہ دشمن رکھے اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا جس کا وہ کفیل ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور یہ بہت پیارا جملہ ہے اس کے ہو جاؤ تو کبھی پھر وہ آپ کو فقیر نہیں ہونے دیتا یہ حمد اور طلب امداد وہ ہے جس کا ہر وزن میں آنے والی چیز سے پلا بھاری ہے اور ہر گنج گرام آیا سے بہتر و برتر ہے یہاں تک کا حمد الہی کو انجام دیا پھر فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کی عظمت کے لئے یہ گواہیت توحید آگے گواہیت پیغمبر آتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو یقتعو لا شریک ہے ایسی گواہی جس کا خلوص پر کھا جا چکا ہے اپنے خلوص کی طرف اور اپنی گواہی کی طرف علیہ مل المعامنین ان الفاظ میں اپنا خلوص بیان کر رہے ہیں ایسی گواہی جس کا خلوص پر کھا جا چکا ہے اور جس کا نچوڑ بغیر کسی شائبہ کے دل کا عقیدہ بن چکا ہے زندگی بھر ہم اسی سے وابستہ رہیں گے اور اسی کو پیش آنے والے خطرات کے لئے زخیرہ بنا کر رکھیں گے یہی گواہی ایمان کی مضبوط بنیاد اور حسن عمل کا پہلا قدم یہ گواہی جا اگر خلوص کے ساتھ ہوگی تو یہ حسن عمل کا پہلا قدم ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور شیطان کی دوری کا سبب ہے چار چیزیں جنابِ امام نے فرمائی ہیں کہ اس گواہی سے ہمیں کیا ملتا ہے ایمان وضبوط ہوتا ہے اور حسن عمل کا یہ پہلا قدم بنتا ہے اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہوتی ہے یہ گواہی اگر خلوص سے ہو اور شیطان سے دوری کا سبب بنتی ہے اب آتے ہیں پیغمبر اکرم کی شہادت و گواہی کے طور پر اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں جنہیں شہرت یافتہ دین منقول شدہ نشان لکھی ہوئی کتاب زوف شان نور چمکتی ہوئی روشنی اور فیصلہ کن عمر کے ساتھ بھیجا بھیجا کیوں تاکہ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جائے اور دلائل کے زور سے حجت تمام کی جائے آیتوں کے ذریعے ڈرائیا جائے اور عقوبتوں سے خوف زدہ کیا جائے اب اگلے مرحلے میں جنابِ امیلہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو حالت کیا تھی اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کے بندھن شخصتہ یقین کہ ستون متزلزل اصول مختلف اور حالات پراغندہ تھے نکلنے کی راہیں تانگو تار تھیں ہدایت گمنام اور زلالت ہماگیر تھی اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی ایمان بے سہارا تھا چنانچہ اس کے ستون گر گئے ایمان کے اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے اس کے راستے مٹ مٹا گئے اور شاراہیں اجڑ گئیں پھر اگلے مرحلے میں امام پھر وہی بتلاتے ہیں کہ لوگوں کی حالت کیا تھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے شیطان کے ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سنوں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے تھے اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان میں ہران سرگردان جاہل و فریب خردہ تھے ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا کعبہ کی طرف اشارہ کس خوبصورت الفاظ میں ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے اب دیکھئے بیت اللہ میں رہ کر بھی وہ کارنامے کیا کہ وہاں بت سجائے ہوئے تھے لہٰذا اگر بت کعبے میں آ جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اچھے ہو جاتے ہیں یہی امام فرماتے ہیں کہ وہ رہ تو فتنہ گھر ایک ایسے گھر میں تھے جو خود اچھا تھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے جہاں نیند کے بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے اس سرزمین پر عالم کے موہ میں لگام تھی یعنی علماء کے ساتھ دشمنی کیسے کی جاتی تھی اور جاہل موزز و سرفراز تھا اب آتے ہیں وہ موضوع جو جناب عمیل اللہ علیہ السلام نے ایک مخصوص انداز سے آل نبی کی عظمت بیان کی البتہ یہاں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جناب سید رضی نے کچھ حصے کو چھوڑا ہے اور پھر آگے ہم موزع سر و لجع امر آل نبی وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں علم الہی کے مخصن اور حکمتوں کے مرجع ہیں کتب آسمانی کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں انہی کے ذریعے اللہ نے دین کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوں سے زعف کی کپ کپی دور کی آل محمد کے ذریعے سے درمیان میں فتنہ گروں کے بھی کچھ حالات بیان کی یہ تین چار جملے ہیں امام فرماتے ہیں ادھر ایک قوم نے فسک و فجور کی کاشت کی غفلت و فریب کے پانی سے اسے سینچا اور اس سے ہلاکت کی جنس حاصل کی اور یہ تین جملے کہہ کے پھر جناب حمی اللہ علیہ السلام آل محمد کی عظمت بیان کرتے ہیں اور یہ تو عجب الفاظ ہیں لا یقاس بآل محمد احد من حادہ الامة اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں پر ان کی احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے آل محمد دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے پیغمبر کی وسیعت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے اب یہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہوا یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا عظمت اہل بیت کا ایک مخصوص انداز ابھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اور میں بارہائی عرض کرتا رہتا ہوں آئیے ہم آل محمد کی عظمت کو خود آل محمد سے علی و اولاد علی سے اور پیغمبر و قرآن سے جانیں اور پھر اس کو دنیا والوں کو پہچنوائیں کہ آل محمد کون ہیں اور خود آٹھوے امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھانیوں سے آگاہ ہو جاتے تو وہ ہمارے پیروکار اور تابدار ہو جاتے خود تابدار بنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شہادت کے ایام گزرے ہیں ایک مقام پہ امام فرماتے ہیں کہ لوگو ہمارے مبلغ بنو مگر زبان سے نہیں اپنے کردار سے آئیے ہم بھی آل محمد کے کردار کو اپنا کے ان کے مبلغ بن جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ